پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین کراچی میں ہونے والے کرکٹ میچز کے حوالے سے جامع سیکیورٹی پلان مرتب مجموعی طور پر 6500 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی پر معمور ہوں گے اسیس یو کے 1000 کمانڈوز بشمول لیڈی کمانڈوز سمیت سیکیورٹی ڈیویجن کے 2600 اہلکار تائنات ہوں گے سیکیورٹی پلان اسیس یو ہیڈکوارٹر میں ڈی آئی جی سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود احمد کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں مرتب کیا گیا اجلاس میں پولیس کے عالی افسران پاک فوج سندھ رینجرز اور پی سی بی کے افسران اور تمام سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی ٹرافک پولیس کے 1800 اور سپیشل برانچ کے 600 اہلکار بھی تائنات ہوں گے دیکھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی اپنے فرائز انجام دیں گے سوات ٹیم کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسیس یو ہیڈکوارٹر میں الٹ رہے گی ٹیم اسٹیڈیم کے اطراف گشن پر بھی معمور رہے گی اسیس یو کے خصوصی کمانڈو اینڈ کنٹرول بس اسٹیڈیم کے اطراف امن امان کی نگرانی کے لیے نیشنل اسٹیڈیم پر تائنات ہوگی اسٹیڈیم کے آہاتے میں سی این جی سیلینڈر نزگ گاڑیوں کے داخلے اور ڈرون کیمرے کے استعمال پر سخت پابندی ہے گیٹ نمبر ایک سے پانچ تماشائیوں کے لیے داخلے کے لیے بند رہیں گے شائکین کو شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا قومی شناختکارٹ بھی ہمراہ لانا ہوگا ساتھ ہی کسی بھی بینر پوسٹر پلیکارٹ جس پر مذہب یا نسل کی بنیاد پر امتیاز سلوک یا فہاش باتیں درج ہوں گی ان پر بھی سخت پابندی آئید ہے کرکٹ شائکین کو گراؤنڈ اور ساتھی تماشائیوں پر کسی قسم کی چیزیں پھیکنے کی بھی اجازت نہیں ہے سید نمانگل سی ون ٹین نیوز کراچی